مغرب سے سورج کا طلوع ہونا یہ علامات قبرہ کی بالکل آخری علامتوں میں سے ہے اور اس کے حوالے سے بہت سی احادیث موجود ہیں حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ کی روایت سے مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ شاید دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے اور دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ شاید رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے اللہ تعالیٰ ایسا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے یعنی جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو یہ علامات قبرہ میں سے ہیں اور پھر ایک حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اس کے بعد پھر توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی اسی طرح وہ حدیث اس بات کو ہائلائٹ کرتی ہے عزت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو سارے لوگ ایمان لائیں گے یعنی ایک اتنا محفوق الفطرت سا فنومنہ ہوگا اور یہ علامات قیامت میں سے ہوگا جب ظاہر ہو جائے گا تو سارے لوگ ایمان لے آئیں گے لیکن اس روز ایمان لانا کسی کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لائیا تھا اور جس نے ایمان کے ساتھ اچھے عمل نہیں کیے تھے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت سے مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے مسجد میں داخل ہوئے اور آپ تشریف فرما ہوئے اور سورج غروب ہوا تو آپ نے صحابہ سے سوال کیا تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا وہ مغرب کی سمت پہنچ کر یعنی جب مغرب میں وہ غروب ہوتا ہے تو وہ مغرب کی سمت میں پہنچ کر سجدے کی اجازت مانگتا ہے اور اسے اجازت دے دی جاتی ہے تب وہ غروب ہو جاتا ہے لیکن پھر ایک بار اسے کہہ دیا جائے گا کیا کہا جائے گا کہ تُو جدھر سے آیا ہے اُدھر ہی لوٹ جا یعنی تُو ویسٹ میں تُو غروب ہو رہے تو تو ویسٹ ہی میں تُو واپس لوٹ جا یعنی ویسٹ سے تُو طلوع ہو جا لہٰذا وہ مغرب سے طلوع ہوگا نوملی تو وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے لیکن اس دن قیامت سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورج کو حکم دیں گے کہ تُو وہیں پہ لوٹ جا کہ تُو جہاں سے آیا ہے تُو وہیں سے لوٹ جا اور معنیس کا سیکھا اس لئے کہا جا رہے کہ کائنات کی یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو عربی زبان میں معنیس کہا جاتا ہے تو لہٰذا یہ علاماتِ کبرا میں سے ایک بہت بڑی علامت ہے